موسیقی میرا نام راغب ہے میرے گھر میں میں میرے ممی پاپا اور ایک بہن ہے میں کئی سالوں سے ایک روز ڈیسنگ کر رہا ہوں اور زیادہ تار میں اپنی بہن کے کپڑے پہنتا ہوں کیونکہ میری بہن مجھ سے دو سال بڑی ہے اور وہ کافی پتلی دولی ہے اور میرا سریر بھی میری بہن کی طرح پتلہ دبلہ ہے ایک بار کی بات ہے جب میں کروز ڈیسنگ کر رہا تھا تو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا تب ہی اچانک سے میری بہن آ گئی اور اس نے مجھے اپنی سلوار کرتی پہنے ہوئے دیکھ لیا میں تو اپنی بہن کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا مجھے لگا پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا اگر اس نے ممی پاپا کو میرے بارے میں بتا دیا کہ میں لڑکیوں کے کپڑے پہنتا ہوں تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے تب ہی میری بہن میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے تم نے میرے کپڑے کیوں پہن رکھی ہیں میں نے اسے نیچے جھکا لیا اور رونے لگا تب ہی میری بہن نے مجھ سے کہا کہ یہ روتے کیوں ہو اگر تمہیں لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے تو پہن لو لیکن صحیح طریقے سے پہنو چلو میں سکھاتی ہوں پھر میری بہن نے مجھے صحیح سے اپنے کپڑے پہنائے اور مجھ سے بولی کہ آپ سے تم میری چھوٹی بہن ہو اور میں تمہیں رادہ کہہ کر بلاؤں گی میں نے پوچھا دیدی آپ کو یہ غلط نہیں لگتا کیا تو میری بہن بولی جب تمہیں میرے کپڑے پہن کر خوشی ملتی ہے تو غلط کس بات کا لگے گا پھر میں نے کہا دیدی پلیز ممی پاپا کو مت بتانا تو دیدی نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گی اور پھر ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے ایسے ہی بہت دن تک چلتا رہا اور میری دیدی نے بھی کروش ڈیسی میں میرا پورا ساتھ دیا پھر کچھ مہینے بعد میری دیدی کی سادھی تیہ ہو گئی اور جلدی ہی وہ سادھی کر کے اپنے سسرال چلی گئی اور پھر مجھے اپنی دیدی کے نئے نئے کپڑے ملنے بند ہو گئے اور مجھے دیدی کے رکھے ہوئے پرانے کپلوں سے ہی کام چلانا پڑتا تھا ایسے ہی چھ مہینے اور بید گئے اور پھر ایک دن میری دیدی کا کول آیا کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ ممی کو کچھ دن کے لیے اپنے پاس بلانا چاہتی ہے لیکن پاپا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ممی نے جانے سے منع کر دیا تو دیدی نے کہا کہ راغب کو ہی کچھ دن کے لیے میرے پاس بھیج دو جس سے وہ میری تھوڑی مدد کر دے گا تو مجھے بھی کچھ آرام مل جائے گا پھر ممی نے مجھ سے کہا کہ راغب تم کچھ دن کے لیے اپنی دیدی کے گھر پر رہنے چلے جاؤ تمہاری بہن کو ابھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ میں تو تمہارے پاپا کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی یہ بات سن کر مجھے اچھا تو لگا کہ میں دیدی کے پاس جاؤں گا لیکن تھوڑا برا بھی لگ رہا تھا کہ ہم مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننے اور سجنے سوننے کا موقع نہیں ملے گا پھر میں نے اپنا کچھ سامان پیک کیا اور دیدی کے گھر کے لیے نکل گیا دیدی کے سسرال پہنچنے کے بعد میں دیدی اور ان کی ساس سے ملا ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ میری بہن اور ان کی ساس کے بیچ کافی پیار ہے پھر وہاں رہتے ہوئے مجھے ایک سبتہ بیت گیا میں دیدی کے کام میں کچھ ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا ایک دن میں میری بہن اور ان کی ساس ٹی بی دیکھ رہے تھے ٹی بی میں ایک فلم چل رہی تھی جس میں ہیرو لڑکیوں کے کپڑے پہن کر مستی مجا کرتا ہے مجھے وہ فلم کافی اچھی لگ رہی تھی فلم ختم ہونے کے بعد ہم تینوں مل کر کھانا کھا رہے تھے تب ہی دیدی نے مجھ سے کہا کہ راگھاب جیسے فلم میں ہیرو نے لڑکیوں کے کپڑے پہنے ہیں کیا تم بھی پہننا چاہو گے یہ سنوکا دیدی کی ساسوما ہسنے لگی تب ہی میری دیدی نے ان سے کہا کہ راگھاب کو بھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا بہت سوک ہے تب ہی دیدی کی ساسوما نے ہستے ہوئے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا میں تو اسے تمہاری بہن بنا دیتی اور اس سے یہ گھر کا سارا کام کروا دی پھر میری بہن نے کہا کہ اب تو آپ کو پتا چل گیا ہے اب کر لو اپنی مرجی دیدی کی بات سن کر مجھے بہت سرما رہی تھی اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ مجھے اب دیدی کے سندھ سندھر کپڑے پہننے کو ملیں گے پھر دیدی کی ساس نے مجھ سے دیدی کی ایک براہ پینٹی لا کر دی اور پہننے کو کہا جب میں نے وہ براہ اور پینٹی پہن لی تو پھر دیدی کی ساس میرے لیے دیدی کی ایک لال رنگ کی ساڑی بلاوز اور پیٹی کوٹ لے کر آئی پھر میں نے کہا کی مجھے تو ساڑی پہننا آتا ہی نہیں ہے میں نے تو زیادہ تر سلوار کرتی اور دوسرے کپڑے پہنے ہیں تو دیدی کی ساس نے کہا کی تم چنتہ مت کرو میں ہوں نہ پھر انہوں نے مجھے بھو پھر انہوں نے مجھے بھو لال بلاوز پہن آیا بلاوز کی پھٹنگ دیکھ کر میں حران رہ گیا دیدی کا بلاوز پہن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے لیے سلا گیا ہو پھر مجھے پیٹی کوٹ پہنایا اور اس کے بعد دیدی کی ساس نے مجھے ساڑی پہنائی اور پھر ساڑی میں کافی ساری پین لگا کر سیٹ کر دی جس سے کی چلتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے ساڑی کھل نہ جائے پھر دیدی کی ساس نے میرا میک اپ کیا اور میرے ہاتھوں میں چوڑیا پہنا دی اس کے بعد میرے ہاتھوں اور پیرو کے ناکونوں پر نیل پولیس لگائی اور پھر آخری میں میرے سر پر ایک بگ لگا کر اور اسے اچھی طرح سے سیٹ کر دیا میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میری دیدی نے یہ سب سامان میرے لیے پہلے سے تو خرید کر نہیں رکھا تھا پھر سب کچھ ہو جانے کے بعد جب میں نے خود کوشی سے میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا میں بلکل اپنی بہن کی فوٹو کوپی لگ رہا تھا مجھے دیکھ کر دیدی نے بھی میری خوبصورتی کی تعریف کی پھر دیدی کی ساس بولی اب سے تم ایسے ہساری بلاوز پہن کر رہنا جب تک تمہاری بہن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتی پھر سام کو جب میرے جی جا جی گھر آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا یہ راگہب کو ساڑھے کس نے پہنا دی تو دیدی نے کہا کہ یہ راگہب نہیں رادھا ہے اور اب سے جب تک میری ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک یہی گھر کے سب کام کرے گی اور تمہاری سیبہ بھی کرے گی کیونکہ سالی بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے اور پھر سب ہنسنے لگے پھر ایسے ہی میں روز دیدی کے کپڑے پہنتا اور میک اپ کرتا اب مجھے ساڑھی پہننا بھی اچھے سے آ گیا تھا پھر ایک دن دیدی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور پھر کچھ دن گھر میں کافی خوشیاں منائی گئی میں نے اپنی دیدی کی بہن بن کر سب کی بہت سیوا کی اور کروش ڈریسنگ کا بھرپور آند لیا اور جب دیدی کام کرنے کے لئے برکل ٹھیک ہو گئی تو میں باپس اپنے گھر پر آ گیا اور اپنے روج کے کاموں میں لگ گیا اور اب میں کبھی کبھی دیدی کے پرانے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ممی کی ساڑھی اور بلاوز بھی پہن لیا کرتا تھا اور اس بات کا ابھی تک میری ممی کو پتہ نہیں چل پایا تھا اور جب بھی کبھی میں اپنی بہن کے سسرال جاتا ہوں تو سب مجھے رادہ کہہ کر بلاتے ہیں موسیقی